موسیقی نیاز, co-founder Bharat Muslim Mahila Andolan and champion of women's rights in India, to give her expression and impression about the topic specifically and the ground realities of this issue, please. سلام علیکم میں شروع میں بھارتی مسلم Mahila Andolan کیا ہے اور ہم کس لیے بنے اور ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دوں گی جیسے نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے بھارتی مسلم Mahila Andolan یہ اس دیش میں رہنے والی مسلمان بینوں کا ایک سنگٹن ہے ہم دیشبر میں پندرہ راجیوں میں کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یا ہماری بننے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں پر کیونکہ ابھی ہم یہ دس سال ہو گئے ساٹھ سال پہلے جب ہم یہ شروع کیے تھے دس سال پہلے تب ہم سوچے تھے کہ ساٹھ سال ہو گئے آزادی کو اور اس دیش کا جو سب سے بڑا الپسند سماج ہے جو سب سے لاجسٹ مینورٹی ہے وہ اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے اور سچر کمیٹی ریپورٹ سے تو یہ بہت کلیر بھی ہو رہا تھا کہ ہر ایک پیمانے پر چاہے وہ تعلیم ہو روزگار ہو ہر پیرمیٹر پر مسلم سماج پیچھے رہ گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک سیکلر ڈیموکریٹک سٹیٹ ہونے کے باوجود جس میں مینورٹیز کے لیے اتنی سوئیدائیں ہیں ایک اتنا بڑا سماج پیچھے کیسے رہ گیا تو کہیں پر ہمیں لگا کہ سرکاریں جو آئی اور گئی ہیں یا سٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں وہ الگ الگ پارٹیز کے ذریعے آئی اور گئی ہیں اور سٹیٹ بنے ہیں لیکن سرکار کی جو ذمہ داری تھی وہ نہیں نبھی کہ اتنے بڑے ایک سماج کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوسرا ہمیں یہ بھی لگا کہ کہیں پر ہمارے اپنے میں بھی کمی ہیں ہماری اپنی لیڈرشپ کے کمی رہی ہیں جو ساٹھ سالوں میں سوشل ریلیجنس لیڈرشپ اُبھر کے آئی مسلم سماج نے سماج میں وہ لیڈرشپ نے اس قوم کی ترقی کے لیے ذمہ داری نہیں نبھائی تو کہیں پر سٹیٹ was responsible, our own community is responsible اور پھر ہمیں لگا ایک مسلمان عورت ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان عورت کی سنگٹن ہونے کے ناتے کہیں پر ہمیں لگا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے آئیں اور اس قوم کی ذمہ داری لیں اور ہر اینگل سے سوشل ایکنومک, پولیٹیکل, لیگل ہر اینگل سے جو پچھڑاپن ہمارے سماج میں آیا ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکیں یہ اچھا کے ساتھ یہ منشے کے ساتھ بھارتی مسلمان عورت کی ہم نے شروعات کی اور ہمیں کہیں پر یہ بھی لگ رہا تھا کہ community کے اندر democratization کی ضرورت ہے community کے اندر social justice کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور community کے اندر جو مسلمان عورتوں کی آواز جو دبی ہے جو community کے اندر جو ماحول نہیں تیار ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنی بات رکھ سکیں وہ ماحول تیار کرنا اور ایک وکل تیار کرنا ایک alternative space تیار ہو ہمارے سماج میں وہ ارادے کے ساتھ بیمی کی شروعات ہوئی ہمارا پورا کام پچھلے دس سالوں میں گریب سے گریب مسلم بینوں کے بیچ میں ہے ہمارے سینٹرز بستیوں میں اور گاؤں میں ہیں بلکل گریب بستیوں کے بیچ میں ہم کام کرتے ہیں صرف مسلم پرسنل لوگ کے مدے پر نہیں تو الگ الگ مدوں پر ہم کام کرتے ہیں ہمارے کاروان سینٹرز چلتے ہیں جہاں پر ابھی تک دوہزار سے زیادہ بینوں نے vocational skills حاصل کی ہے ہم دس سے پندرہ سال کی عمر کے مسلم بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک alternative سمجھے ان کی vocational skills بڑھے وہ باقی سماج میں کیا ہو رہا ہے ان کا رابطہ باقی سماج سے ہو ان کے constitutional rights کیا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہے یہ سب empowerment کے کام ہم مسلم لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں educational schemes کیسے لاغو ہو بچوں کو لڑکوں کو روزگار کیسے ملے سارے socio economic educational مددوں پر بی ایم ایمی کا کام پورے دیش بھر میں چلتا ہے یہ جب ہم کام پرسنل لاغ کے مددے پر آنے کے پہلے یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یا بی ایم ایمی جو بنا ہے تو ہماری حصول کیا ہے ہم کیا چیز میں مانتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اس دیش کے مسلمان بہنوں کا سنگٹھن ہیں بیا بیلیورز ہم ہمارے مذہب کو مانتے ہیں مذہب میں جو بھی دیا ہوا ہے اس کو ہم پوری طرح سے اپنے زندگی میں لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن میں اور اسلام میں جو ویلیوز ہے اور ہمارے لئے اسلامی ویلیوز ہے جسٹس، ایکوالیٹی، وزڈم، کمپیشن یہ جو چار مولیہ ہیں اصول ہیں وہ ہمارے لئے بہت معنی رکھتے ہیں انصاف ہو، برابری ہو وزڈم ہو، اکل کا استعمال ہو اور رہم ہو یہ ویلیوز ہمارے لئے ایز مسلم ویمن بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور ساتھی ساتھ ان قرآنک ویلیوز کے ساتھ ساتھ جو کونسٹیوشنل ویلیوز ہے اس کے بارے میں ابھی بات ہوئی ہے کونسٹیوشنل ویلیوز بھی کیا ہے ایکوالیٹی، فریڈم، ڈیموکرسی، جسٹیس یہ ہمارے سمیدانک ویلیوز ہیں اور ہمارے لئے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن اور کونسٹیوشن کو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں اور یہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنے سے ہماری طاقت بہت بڑھتی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی کونٹریڈکشن نہیں ہے یہ دو بہت الگ الگ کتابیں ہیں لیکن ان کے ویلیوز میں کوئی کونٹریڈکشن نہیں ہے میرے مسلمان ہونے میں اور میرے اس دیش کے ناغرک ہونے میں کوئی کونٹریڈکشن نہیں ہے میں اپنی پہچان میں کوئی آئیڈنٹیٹی میں جو ہائرارکی لانے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آپ مسلمان ہو پھر آپ کچھ اور ہو پہلے آپ انڈین ہو باقی کچھ اور ہو تو میں I am all at the same time میں اس دیش کے رہنے والی ایک مسلمان عورت ہوں اس دیش کی ناغرک ہوں اور جتنا مجھے میرے مذہب سے مجھے حق چاہیے اتنے ہی حق مجھے اپنے سمیدان سے بھی چاہیے تو یہ جو کونٹریڈکشن نہیں یا جو بائنری بنا کے ہمیشہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے ہم اس کے پرے جا کر کہتے ہیں کہ we want constitutional and quranic rights secularism کی ہماری پریبھاشہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے ہم secularism یعنی ناستک ہونا یہ ہم نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ I can be a believing Muslim and I can be secular میں سبھی مذہب کو برابر مانتی ہوں BMMA سب مذہب کو برابر مانتا ہے اور state کا کوئی مذہب نہ ہو یہ پریبھاشہ جو secularism کی ہے وہ ہم لے کر چلتے ہیں اور آخیر میں victims to citizens ہماری پوری کام کی جو کوشش ہے BMMA کی کہ ہم ہر بار victim mode میں رہے ہیں ابھی بھی ہے اور اس کی کئی وجہ بھی ہے legitimate reasons ہے کہ ہم victim mode میں رہتے ہیں کیونکہ سرکاروں نے جس طرح سے مسلم سماج کا فائدہ اٹھایا ہے جس طرح سے vote bank بنا کے ہم کو رکھا ہے جس طرح سے ترقی سے ہم کو دور رکھا ہے تو victims ہونے کے ہمارے پاس پوری reasons ہے لیکن ہم کو اس mode سے باہر آنا ہے اور اس دیش میں ہم ناگریک ہے citizens ہے so shifting the paradigm from being victims to citizens یہ ہماری ایک سوچ لے کر ہم چلے ہیں اب جہاں تک مسلم family law reforms کی ہم بات کریں تو بہت ہی شروع میں ہی کہہ دینا چاہوں گی کہ بھارتی مسلم محلہ اندولان uniform civil court کے پکش میں نہیں ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی uniform civil court اس دیش میں آئے اس کی الگ الگ وجہ ہے کچھ reasons already بات ہو چکی ہے ایک تو جس طرح سے اس مدے کا بار بار politicization ہوتا ہے اور سب ہی قسم کے گروپ اس کا politicization کرتے ہیں اس کا اپنے مفاد کے لیے اپنے identity کے لیے اپنے پہچان کے لیے اپنے political gains کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ستر سال ہو گئے ہے ایک پناہ بھی uniform civil court کا ہمارے سامنے کسی نے نہیں رکھا ہے یہ جو سرکار ہے اب تو دو سال ہو گئے اس کے پہلے بھی فل ٹرم یہ سرکار بھی لیکن ایک بھی اس کا مسودہ ہمارے سامنے آیا نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ it has been used for اور استعمال بار بار اس کا political reasons کے وجہ سے ہوتا ہے تیسری reason why we don't want a Uniform Civil Code کیونکہ ایک Alternative Optional Uniform Civil Code Already ہمارے دیش میں ہے Special Marriage Act 1954 میں جو بنا ہے وہ Optional Civil Court کی طرح ہمارے دیش میں موجود ہے جس کسی کو اپنے Personal Law سے باہر نکل کے شادی کرنا ہے وہ Special Marriage Act میں کر سکتے ہیں تو جب Optional Code already existing ہے تو پھر یہ Uniform Civil Court کیا مطلب ہے اس میں اور کیا نیا آنے والا ہے تو بہت کلیر ہے پولیٹیسائزیشن ہوا ہے اور اس سے مسلم عورتوں کے مسئلوں کا حل نہیں نکلنے والا ہے کیونکہ ہمارا concern صرف اور صرف justice پر مسلم من ہے کیونکہ Uniform Civil Court آئے گا بھی تو وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آئے گا وہ سبھی کے لئے آئے گا کیا پورا ہندو سماج اس کے پکش میں ہے کسی نے ان سے پوچھا نہیں ہے اور کوئی ہندو سماج سے بتا بھی نہیں رہا ہے کیا کرسٹن سماج اس کے فیور میں ہوں گے کیا پارسیز اس کو accept کرے گی کیا بودھس اور باقی جو minority communities ہیں کیا اس کو accept کریں گے کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں ہے اور وہ بہت کنینی چھپ بیٹھتے ہیں اس پر تاکہ ہم اس پر react کرے اور کہ دے ہم انیفارم سیویل کوڈ نہیں ہے اور بحث بازی ہو اور اس میں عورتوں کے کوڈ فائنل ہوگا تب تک شاید اور ستر سال نکل جائیں گے تب تک مسلم عورتیں کیا کریں تب تک ان کے ساتھ جو نائنصافی آج ہو رہی ہے تو ہمارے حساب سے بھارتی مسلم ایلا اندولن کی حساب سے مسلم فیملی لوگ کا کوڈیفیکیشن ہونا بہت ضروری دور میں اس کے دو سال بعد مسلم مرنج آیا تھا 1939 میں اور اس کے بعد 1986 میں شابانوں کے پورے پرکرن کے بات مسلم ویمن پروٹیکشن کا جو قانون ہے وہ آیا تھا اب یہ جو اس میں خاص کر جو دو مددے ہیں مسلمان عورت کوٹ میں جا کر تلاق لے سکتی ہے اور 86 کا مددے ہیں شادی کی عمر کیا ہوگی مہر کیا ہوگا طلاق کا طریقہ کیا ہوگا پولیگمی ہوگی نہیں ہوگی خرچی کا کیا یہ سارے مددے اوپن ہے کوڈی فائیڈ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بولنا ہے کہ جتنے ادھر مائنوریٹی کمیونیٹی ہے اور میجوریٹی سب کا پرسنل لاؤ کوڈی فائیڈ ہے ہندو میریج ایکٹ 1955 میں بن گیا ہندو سکسیشن ایکٹ 57 میں بن گیا دی وارس ایکٹ جو کرسنل کے لیے ہے پہلے بن گیا پارسی میریج ایکٹ 1936 کے پہلے بن گیا سارے جو مائنوریٹی کمیونیٹی ہے سب کا اپنا پرسنل لاؤ ہے کوڈی فائی کیا ہوا پارلیمنٹ نے پاریت کیا ہوا ہم وہ ہی مانگ رہے ہم کچھ نیا نہیں مانگ رہے کہ مسلم فیملی لاؤ بھی کوڈی فائی ہو اس کا آدھار کیا ہو اس کا آدھار قرآن شریف ہو جو قرآن میں عورتوں کے حق ہے جو قرآن میں آدھار پر ایک کوڈی فائی مسلم فیملی لاؤ ہو جس سے عورتوں کو انصاف مل سکے اس کا ایک process چلائی ہے پچھلے آٹھ سال سے اس کا copy آدل صاحب کو دیا ہے مسلم فیملی لاؤ کا ایک درافٹ بھی ہم نے تیار کیا ہے ہم کو آٹھ سال لگے وہ بنانے اور تلاغ ایک طرف تلاغ اس کے اوپر پوری طرح سے لیگلی پابندی آنی چاہیے جیسے اس مانے کہا تلاغ ہے ایسن کا جو طریقہ ہے جس میں ایک منیمم تین سال تین مہینے کا وقفہ ہو کہ تلاغ آج بول دیا ہے اور آج ہو گئی ہے ایسا نہیں ہو ریکنسیلیشن کا وقت ملے آبیٹریشن ہو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہو اور تب ہی جا کے تلاغ ہو تو یہ سارے جو مددے ہے age of marriage triple تلاغ polygamy اس کے اوپر ایک comprehensive legislation کی ضرورت ہے a comprehensive legislation of the entire Muslim personal law is important based on the Quranic injunctions اور اس اس کے بھی پہلے immediately urgent basis پر unilateral divorce اور حلالا کی practice پر ایک urgent immediate legislation کی ضرورت ہے جب تک یہ قانون نہیں آئے گا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسری بات یہ پاکستان bangladesh and other Islamic countries have codified their law Syria Yemen Iran Iraq neighboring Pakistan and Bangladesh Shri Lanka جہاں پر مسلم minority میں ہے وہ پر مسلم family law codified ہوا ہے تو ہم وہ process کیوں نہیں چلا سکتے what is stopping us ہم کیوں عورتوں کے ساتھ جو زادتیاں ہو رہی اس کو برداشت کر رہے کئی case ہمارے سامنے روز آ رہے ہے 20 سال کی بچی سو ہی ہوئی ہے اس کو بلتا ہے جب تم سوئی ہوئی تھی تب میں نے تم کو طلاق دے دیا get out of my house جب وہ مائی کے جاتی ہے اپنے ماں کے گھر جاتی ہے پھر سے اپنے گاؤں جاتی ہے شوہر کے گاؤ میں گاؤ میں enter ہوتی اس کو بلا جاتے تم یہاں کیسے آگی تم inconvenient ہونے لگے اس کو لگے کہ اس کو کون سنبھال گا کوئی وجہ کی ضرورت پیس آف پیپر اٹھایا تین بار طلاق لے دیا مو پر پھیک دیا کیوں کیونکہ مجھ سے پوچھے بھی مری ہوئی جو ماں ہے اس کے جنازے پر چلی جائی اس سے پوچھا بھی نہیں ریزنز جس طرح کے کیسز ہمارے پاس آئے یو پی میں ایک پبلک ہیرنگ میں آٹھ بار ایک عورت کو حلالہ کرنے پر مجبور کیا گیا اس کے اپنے شوہر میں آٹھ بار حلالہ کرنے حلالہ جب طلاق میاں بی بی میں ہو جاتا ہے اور ان کو اگر واپس رہنا ساتھ میں جو عورت ہے اس کو دوسرا نکاح کرنا پڑتا ہے اس کو کنزمیٹ کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ اپنے شوہر کے پاس آسکتی ہے یہ پریکٹس ہے یہ اس سے عورتوں کا نقصان ہوئی رہا ہے لیکن اسلام کا کتنا مزا کر رہا ہے اسلام کی طرف ہم کتنی بڑی جب کی image ہم لائے اور یہ جو عورتیں جو پریشان ہیں وہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے بہن بھی ہو سکتی ہے یہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے شاید ہو بھی رہا ہے تو جو چیز ہو سکتی ہے جو ممکن ہے اس کا ہمارے سامنے جب قرآن میں اس کا ہنتے ہیں ہم پر الزام لگانے سے وہ عورت کی تکلیفیں دور نہیں ہونے والی ہے we have to be concerned about this women the poorest of the poor women جو آج پریشان ہیں اور as a community اگر ہم اس کے اوپر سوچ کر کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے ہے تو سیریس سمتھن سمتھن میں یہ کہوں گی کہ اپنے community کے سامنے ہم کو آئینہ رکھنے کی ضرورت ہے we need to see ourselves as a community کہ ہم کہاں پر کم ہے سرکار غلط ہے political parties غلط ہے rss bjp ہے ہم مار کھا رہے ہیں acceptable بہت غلط ہو رہا ہے ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہیں لیکن ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہے we need to introspect and we need to look اگر 50% of the community اگر ہماری پیچھے رہ جاتی ہے اگر 50% community کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو کہیں پر ہمارے ہم کو اپنے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے Thank You Thank You Anujan جی ہم سب جانتے ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں اور صرف ہمارا سماج نہیں تھی وہاں پہ کوڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑی ایک بات ہم کو سوچنے کی یہ ضرورت ہے آج کہ ہم اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنی ماں اور اپنے اطراف کی مہلاؤں کے ساتھ ہم وہ حق پورا ادا کر رہے ہیں جس کا خوران میں ذکر کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی مذہبوں میں عورتوں کا درجہ بڑھا کر دکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کا ذمہ دار بنائے ذمہ داری مرد کی ہے کہ اس کو پروٹیکشن ملے اس کو کمفرٹ ملے اس کو کمپیشن ملے اس کی عزت ہو اس کی حفاظت ہو اس کو ردبہ ملے اس کے حقوق کو کبھی ٹھیس پہنچی تو اس کے لئے مرد کھڑا ہو کر اس کو رکھے کیا ہم وہ سماج ہیں یہ ایک سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اس سوال کو میں چھوڑوں گا لیکن یہاں پر